جو لوگ جو لوگ جو لوگ مطلب کہ قرآن میں بعض اوقات اللہ دین آئے گا لیکن اس سے دونوں ہی مراد ہوں گے مرد بھی اور عورت بھی کیوں کہ وہاں پہ حکم ایسا ہے جو عام ہے کیا ہے کہ اگر صرف مردوں کے لیے خاص کریں گے تو عورتیں نکل جائیں گے حالانکہ عورتوں کے اوپر بھی وہ دین کا حکم کیا ہے فرض ہے لابو ہوتا ہے لازم ہے تو لہٰذا یہ جو قرینہ ہے ہمیں بتاتا ہے کہ قرآن کریم میں اقصر جو لفظ ہے نا اللہ دینہ یا آمنو یا مردوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں اس میں عورتیں بھی شامل ہیں اس میں عورتیں بھی شامل ہیں مثلا یا ایوہ اللہ دینہ آمنو یا ایوہ اللہ دینہ آمنو اگر ہم کہیں اللہ دینہ لغا تنکل کیا ہے صرف مردوں کے لیے دکشنری میں اس کا معنی کیا ہے مردوں کے لیے اب اگر قرآن کریم میں اس کو مردوں کے لیے خاص کر دیں یا ایوہ اللہ دینہ آمنو تو اس سے آگے جتنے بھی حکم آئیں گے قرآن کریم میں مثلا جیسے روزے کہیں اُطِبَا عَلَيْكُو مُسْيَام کہ تم پر روزے فرض کیا گیا ہے اگر ہم کہتے ہیں یہاں پہ اللہ دینہ کس کے لیے ہے مردوں کے لیے تو مطلب عورتوں کے اوپر روزے فرض نہیں ایسی ہوگا تو لہذا جب ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کے اوپر بھی روزے فرض ہیں تو مطلب کہہ کہ یہاں پہ اللہ دینہ جو ہے قرآن کریم میں اکثر مقامات پہ یا ایوہ اللہ دینہ آمنو کیا سے ہم نے مثال دی ہے اس میں مومن مرد بھی شامل ہے اور مومن روزے بھی شامل ہے مومن مرد بھی شامل ہے اور مومن روزے بھی شامل ہے یہ قاعدہ یاد رہے گا جو قرآن کریم میں ٹھیک اکثر کہہ اللہ دینہ کا مانا کیس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہوتی ہیں اثر اس کا کیا مانا ہے جو لوگ جو انعمت